اسلام علیکم اور محسن اسٹک جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت جلد رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو دس اسلامک موویز اور سیریز کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں آپ رمضان المبارک میں دیکھ سکتے ہیں میں سب ہی موویز اور سیریز کے لنکس دسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا تو بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ٹین پہ ہے اصحابہ کحف نائنٹین نائنٹی سیون یہ ایک ایرانین ٹی وی سیریز ہے جو کہ قرآن مجید میں موجود اصحابہ کحف کے واقعہ پر بنائی گئی ہے سیریز بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور اردو زبان میں بھی ڈب کی جا چکی ہے نمبر نائن پہ ہے کنگڈم آف سولومان یا ملک سلیمان ٹو تھوزنٹ ٹین یہ بھی ایرانین ہسٹوریکل مووی ہے جو کہ حضرت سلیمان نبی کی زندگی پر بنائی گئی ہے ان کی زندگی کے چند اہم واقعات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں دکھایا گیا ہے یہ مووی بھی اردو زبان میں ڈب کی جا چکی ہے نمبر ایٹ پر ہے النبراس ٹو تھوزنٹ ٹین یہ بھی ایرانین مووی ہے اور یہ حضرت علی ابن ابی طالب کی زندگی کے اہم واقعات پر مبنی ہے اور یہ بھی اردو میں موجود ہے نمبر سیون پر ہے کرولوس اسمان ٹو تھوزنٹ نائنٹین یہ ایک ٹرکش ہسٹوریکل ٹی وی سیریز ہے یہ سیریز ارترل غازی کے بیٹے اسمان غازی کی زندگی پر بنائی گئی ہے اور زمانہ قدیم کو بہت ہی بہترین انداز میں دکھاتی ہے یہ سیریز بھی اردو زبان میں ڈب ہو چکی ہے نمبر سکس پر ہے شہیدِ کوفہ نائنٹین نائنٹی ٹو یہ بھی ایک ایرانین ٹی وی سیریز ہے اور یہ سیریز بھی حضرت علی ابن ابی طالب کی زندگی پر بنائی گئی ہے اسم کوفہ کے حالات و واقعات کو بہت ہی امدہ انداز میں دکھایا گیا ہے یہ سیریز بھی بہت ہی آسانی سے اردو میں دیکھی جا سکتی ہے نمبر فائیو پر ہے دا میسیج نائنٹین سیونٹی سکس یہ مووی کافی سارے اسلامی ممالک کی مشترکہ کنٹریبیوشن سے بنائی گئی ہے اس میں لیبیا، شام، لبنان، موروکو اور سعودی عرب قابل ذکر ہیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر بنائی گئی اب تک کی بہترین موویز میں سے یہ ایک ہے یہ مووی بھی اردو زبان میں ڈب کی جا چکی ہے نمبر فور پر ہے محمد دا میسنجر آف گارڈ 2015 یہ مووی ایرانین سینما کی ہسٹری میں اب تک کی سب سے ہائیسٹ بجٹ کی مووی ہے یہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر بنائی گئی ہے اور اسلام کے ابتدائی دور کو دکھاتی ہے یہ مووی بھی اردو زبان میں ڈب ہو چکی ہے نمبر ٹری پر ہے دریلس اٹرول 2014 یہ ایک ٹرکش ہسٹوریکل ٹی وی سیریز ہے یہ اردو الغازی کی زندگی پر بنائی گئی ہے اور پانچ سیزنز پر مشتمل ایک بہت ہی جامعہ سیریز ہے جو کہ کافی دلچسک بھی ہے یہ بھی اردو زبان میں موجود ہے نمبر ٹو پر ہے مختار نامہ 2012 یہ ایرانین ہسٹوریکل ٹی وی سیریز ہے جو کہ مختار السقفی کی زندگی پر بنائی گئی ہے اس میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ان کی زندگی کے اہم واقعات کو دکھایا گیا ہے بہت سے اخلاقی اسباق کے ساتھ ایک بہترین سیریز ہے یہ بھی اردو زبان میں موجود ہے نمبر ون پر ہے یوسف پیامبر 2008 یہ بھی ایک ایرانین اسلامیک ہسٹوریکل ٹی وی سیریز ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر بنائی گئی ہے اس سیریز میں بہت ہی ڈیٹیل اور خوبصورتی کے ساتھ پرانے زمانے اور پرانے کلچر کو دکھایا گیا ہے اوورال ایک بہت ہی ایمان تازہ کرنے والی سیریز ہے اور اردو زبان میں ڈب کی جا چکی ہے تو یہ تھی دس اسلامیک موویز اور سیریز جو کہ آپ رمضان المبارک میں دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ